اگر آپ سومیرینز کی گنتی کو دیکھیں تو یہاں پر آپ کو بارہ کا ہنسہ اور ساڑھ کا ہنسہ بہت نظر آئے گا سومیرینز انگوٹھے کے ذریعے کاؤنٹ کرتے تھے اسلام علیکم میں ہوں دل امتاز اور آپ دیکھ رہے ہیں تختیہ آن لائن آج ہم ایک ایسی سیریز شروع کرنے جا رہے ہیں جس میں ہم آپ کو میتھمیٹکس کی ہسٹری کے بارے میں بتائیں گے ہم آپ کو بتائیں گے کہ میتھمیٹکس کہاں سے شروع ہوا اور آہستہ آہستہ کیسے بڑھتا گیا تاکہ بچوں کو پتا چلے کہ میتھمیٹکس کس طریقے سے انسان نے ڈسکور کیا اور اس میں کون سے ایسے مراحل آئے جس سے گزرتا گزرتا آج ہم میتھمیٹکس کو اتنا پاورفل بنا چکے ہیں کہ ہم دو سو سال تین سو سال آنے والے وقتوں کی پیشن گوئیاں میتھمیٹکس کے ذریعے کر سکتے ہیں یہ بات شروع ہوئی تھی انسان سے کیونکہ انسان نے جب سر اٹھایا تو اسے ہر جگہ پر پیٹرنز نظر آنا شروع ہو گئے اسے ریگستانوں میں دریاؤں میں جانوروں میں سپیس میں آسمان میں پیٹرنز نظر آتے تھے اور انسان یہ سمجھتا تھا کہ اسے ان پیٹرنز کو ڈراؤ کرنا چاہیے کہیں بنانا چاہیے اور سب سے پہلے غاروں کی دیواروں پر یہ پیٹرنز بنائے گئے یہ پیٹرنز ہمیں نظر آتے ہیں میں آپ کو یہاں پر ایک پیٹرن دکھا بھی رہا ہوں تو اوریجن جو ہوا میتھمیٹکس کا وہ ان ڈرائنگ سے ہوا نمبروں سے نہیں ہوا ان ڈرائنگ سے ہوا کیونکہ ہم ایسے پیٹرنز مختلف غاروں میں دیکھنا شروع ہو گئے میں آپ کو لے کر چلتا ہوں سپین کی ایک غار کی طرف اور یہ غار تقریباً چونسٹھ ہزار سال پرانی ایک تصویر رکھتی ہے اس غار کا ریفرنس میں آپ کو دے دوں اسے اولڈس کیو پینٹنگ کہا جاتا ہے اور یہ مائلٹرا ویزو کیو میں اگر اس کا نام صحیح لے رہا ہوں اس کا نام ہے اور اس میں آپ کو ہاتھ سے بنے ہوئے پیٹرنز نظر آئیں گے اس میں آپ کو ہاتھ سے بنی ہوئی تصویر نظر آئے گی تو یہ شروع کے شواہد میں سے ایک ابزرویشن ہے جو کہ ہمیں نظر آئی کہ کس طریقے سے انسان پیٹرنز کو دیکھنا شروع ہو گیا تھا لیکن میں آپ کو لے کر چلتا ہوں ڈاکٹر فرانسسکو ڈی اے ریکو یونیورسٹی آف بارڈیکس فرانس سے ان کا تعلق ہے ہوفیلی میں اس کا پرونینسیشن صحیح کر رہا ہوں اور یہ ایک آرکیالوجسٹ ہیں انہوں نے دو ہزار اکیس میں نیچر میکزین میں ایک پبلیکیشن کی اور اس پبلیکیشن کو دنیا میں بہت زیادہ پذیر آئی ملی کیونکہ انہیں ایک ایسی ہڈی ملی ایک ایسا فاصل ملا جو کہ ساٹھ ہزار سال پران ہے ساٹھ ہزار سال پران ہے پہلے ہم یہ سمجھتے تھے کچھ عرصے پہلے کہ انسان نے بیس ہزار سال پہلے بائیس ہزار سال پہلے پیٹرنز کو کاؤنٹ کرنا شروع کیا یعنی کہ کاؤنٹنگ سیکھنا شروع کی لیکن ان کی اس ڈسکوری سے اور پبلیکیشن سے ہمیں اب پتا چلتا ہے کیونکہ یہ دو ہزار اکیس کی بہت لیٹسٹ پبلیکیشن ہے کہ انسان نے جو کاؤنٹنگ شروع کی وہ ویسٹن فرانس میں یہ جو ہڈی ملی ہے ساٹھ ہزار سال پہلے شروع کی اور اس کے اوپر آپ کو مارکنگ نظر آ رہی ہیں اس مارکنگ پر بہت زیادہ ریسرچ ہوئی ہے اور آخر یہ اندازہ لگا لیا گیا ہے کہ اس مارکنگ کا مطلب یہ ہے کہ انسان یہاں پر گننے کی کوشش کر رہے ہیں اشینگو بون کے بارے میں تو ہم جانتے ہیں کہ بیس ہزار سال پہلے بی سی بیفور کرائسٹ کانگو کے ایک علاقے سے ہمیں بہت سی اشینگو بونز ملی یہ ایسی اشینگو بونز تھی جس سے ہمیں اندازہ ہو رہا تھا کہ اس صدقے لوگ کاؤنٹنگ کو سیکھ رہے تھے اگر آپ ایک اشینگو بون کو دیکھیں تو اس کے ایک طرف آپ کو ساٹھ مارکس ملتے ہیں ساٹھ لائنیں ملتی ہیں اگر آپ دوسری طرف دیکھیں تو پھر آپ کو ساٹھ مارکس ملیں گے اور اس قسم کی بونز ہمیں وہاں سے جگہ جگہ سے نظر آئیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت کے لوگ کاؤنٹنگ کرنا سیکھ رہے تھے اور وہ چیزوں کو شمار کرنا سیکھ رہے تھے آہستہ آہستہ انسان غاروں سے نکلے اور شہروں کی طرف آئے آج کی تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ انسان نے تقریباً بارہ ہزار سال بی سی پہلے پہلا شہر بسایا تو انسان آہستہ آہستہ غاروں سے نکل کر شہروں کی طرف آ رہا ہے اور جو دو پہلی سیولائزیشنز ہمیں نظر آتی ہیں وہ ایک دوسرے کے مددے مقابل ہیں پیرلل میں چل رہی ہیں اس میں پہلی سیولائزیشنز سومیرین تھے اور دوسری ایجپٹ تھے تو میں آپ کو سومیرینز کی طرف لے کر چلوں گا اور بتاؤں گا کہ انہوں نے میتھمیٹکس میں کتنا عبور حاصل کیا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو سومیرینز کا حصہ ہے علاقہ ہے اس میں اراک آ رہا ہے اس میں ایران کا بھی کچھ حصہ آ رہا ہے اس میں جارڈن آ رہا ہے ایجپٹ کا بھی کچھ حصہ آ رہا ہے تو یہ وہ سارا حصہ تھا جو اس سیولائزیشن کے پاس تھا اور انہیں اب محسوس ہو رہا تھا کیونکہ یہ سیولائزیشن تین ہزار بی سی پہلے آ چکی تھی زمین پر انہوں نے اگری کلچر بھی کی زراعت بھی کی انہیں ٹیکسز بھی چاہیے تھے تو انہیں احساس ہوا کہ اب کوئی ایسا سسٹم ہونا چاہیے جس میں وہ کھیتوں کو ناب سکیں وہ زمینوں کو ناب سکیں ایسے پیمانے ہونے چاہیے ہیں جن کے ذریعے وہ چیزوں کو ناب سکیں ٹیکسز کو دیکھ سکیں تو ان کے لیے سب سے پہلے کاؤنٹنگ کرنا بہت زیادہ ضروری تھا انہوں نے کاؤنٹنگ شروع کی ایک چھوٹی سی کون سے وہ کون میں آپ کو یہاں پر دکھا رہا ہوں فرض کیجئے میرے پاس پانچ بھیڑے ہیں پانچ بکریاں ہیں اور میں نے وہ چڑھنے کے لیے بھیج دی تو میں پانچ کونیں اپنے پاس رکھ لوں گا میں اب سومیرین دور کی بات کر رہا ہوں اور شام کو چار بکریاں واپس آئیں تو میں ہر بکری کے ساتھ ایک کون رکھوں گا اور میرے پاس ایک اضافی کون رہ جائے گی اور مجھے پتہ لگ جائے گا کہ میری ایک بکری یا تو گم ہو گیا یا اسے بھیڑیا کھا گیا تو پہلی مرتبہ اریتمیٹک یہاں پر ہمیں نظر آتا ہے کاؤنٹنگ ہمیں یہاں پر نظر آتی ہے پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ جب ارتقاء ہوا تو انسانوں نے سوچا کہ ہم ایک چھوٹا سا مٹکہ لے لیں اور یہ کونز اس میں رکھنا شروع کر دیں تو اب میں نے پانچ بکریاں کھیتوں میں بھیجی تو میں نے پہلی کون رکھی اور ایک مارک لگا دیا جو کہ آپ کو تصویر میں نظر آ رہے ہیں دوسری کون رکھی دوسرا مارک تیسری تیسرا مارک چوتھا پانچ بکریاں پانچ مارک ہم نے اس مٹکے کے باہر لگا دیئے اب جب بکریاں واپس آئیں تو میں ایک کون باہر نکالتا تھا اور ایک مارک کو مٹاتا رہتا تھا اگر چار بکریاں ہیں تو ایک مارک باقی رہ جاتا تھا اور مجھے پتہ چل جاتا تھا کہ میری ایک بکری غائب ہو گیا پھر احساس ہوا سومیرینز کو کہ اب کونز کی کیا ضرورت ہے ہم سیمبلز کے ذریعے ہی کاؤنٹنگ کر سکتے ہیں تو انہوں نے کونز کو سائیڈ پر کیا اور سیمبلز کو لکھنا شروع کر دیا تو ایک بکری کا مطبہ ہے ایک لائن دو بکریوں کا مطبہ ہے دو لائنیں تین لائنیں تو اب سیمبلز کاؤنٹنگ میں آہستہ آہستہ آ رہی ہیں ہمیں سومیرینز کے بہت سے ٹیبلٹس ملتے ہیں بہت سی تختیاں ملتی ہیں ان کے زمانے کی جس میں آپ کو ان کی گنتی لکھی ہوئی نظر آتی ہے ان کی کاؤنٹنگ لکھی ہوئی نظر آتی ہے میں آپ کو یہاں پر ایک تختی دکھا رہا ہوں اگر آپ سومیرینز کی گنتی کو دیکھیں تو یہاں پر آپ کو بارہ کا ہنسہ اور ساڑ کا ہنسہ بہت نظر آئے گا سومیرینز انگوٹھے کے ذریعے کاؤنٹ کرتے تھے اور ایک انگلی کے تین حصے بناتے تھے ایک دو تین چار پانچ چھے سات آٹھ نو دس گیارہ بارہ تو اب اس حصے سے اس ہاتھ سے آپ بارہ تک چیزیں کاؤنٹ کر سکتے ہیں اور اگر میں دوسرا ہاتھ استعمال کروں تو جب میں نے پہلے بارہ کاؤنٹ کیے تو میں نے ایک انگلی کھڑی کر دی پھر میں نے اگلے بارہ کاؤنٹ کیے چوبیس ہوئے تو میں نے دوسری انگلی کھڑی کر دی اگلے بارہ چھتیس تیسری انگلی پھر چوتھے انگلی پانچویں تو میکسیمم دو ہاتھوں سے آپ ساٹھ تک کاؤنٹ کر سکتے ہیں اس لیے آپ کو جتنے بھی ٹیبلٹ بیسک ٹیبلٹ نظر آتے ہیں سومیرینز کے ان میں ساٹھ تک گنتی موجود ہے یہی چیز میں آپ کو یہاں پر تصاویر میں بھی دکھا رہا ہوں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں انیس سو پچاس سے لے کر اب تک سومیرینز کے تقریباً چار سو ٹیبلٹس مل چکے ہیں جہاں پر ہمیں میتھمیٹکس کی آرکیالوجی کی مختلف قسم کی تصاویر مختلف قسم کی ڈرائنگز نظر آتی ہیں بلکل ایک ایسی ہی ڈرائنگ میں آپ کو یہاں پر دکھا رہا ہوں جہاں پر آپ کو نظر آئے گا کہ کس طریقے سے وہ سکوئر روٹ ٹو کی ویلیو کو اسٹیمیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یعنی سکوئر روٹ ٹو کو سومیرینز اسٹیمیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ کتنی ویلیو ہوگی ون پوئنٹ کیا سمتھنگ 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 ان کی ویلیو ہوگی ہمیں بہت سے اور ٹیبلٹس ملیں جس پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سومیرینز فریکشنز کے بارے میں بھی جانتے تھے الجبرا کے بارے میں بھی جانتے تھے اور کئی جگہ پر تو یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ وہ کیوبک ایکویشنز کے بارے میں بھی جانتے تھے میں آپ کو یہاں پر اراغ سے ملا ہوا ایک ٹیبلٹ دکھا رہا ہوں اور ابھی ہم اس سے سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ ہمیں سومیرین کی جو چیزیں مر رہی ہیں وہ وقفے وقفے سے ٹائم کے بعد مر رہی ہیں اس لئے اس پوری ترقی کو ایک جگہ پر رکھنا بہت زیادہ مشکل ہے تو ہمیں ڈسکریٹ چیزیں مر رہی ہیں اس لئے ہمیں اندازہ ہو رہا ہے جس طریقے سے یہ ٹیبلٹ آپ دیکھ رہے ہیں تو اس ٹیبلٹ میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ بلکل ویسے ٹیبلٹ ہے جیسا کہ پائتھاؤگری ٹیبلٹ ہوا کرتے تھے اور بھی بہت سے ٹیبلٹ ہمیں مر رہے ہیں لیکن یہ وہ سیولیزیشن تھی جو کہ بہت زیادہ الجبرے میں آگے تھی اور بہت زیادہ ترقی کر رہی تھی لیکن ان کے مقابلے میں ایک اور سیولیزیشن بھی موجود تھی جو کہ ایسی چیزیں بنا کے گئی جو آج بھی ہم حیرانی سے دیکھتے ہیں اور وہ تھے ایجپشنز اور ایجپشنز نے بھی میتھمیٹکس میں بہت عبور حاصل کیا جو کہ ہم اس سیریز کی اگلی آنے والی ویڈیو میں دیکھیں گے مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیوز سکولوں میں کالیجز میں بچوں کو دکھائی جائیں گی تاکہ ان کو پتا چلے کہ میتھمیٹکس کہاں سے آیا کیسے ترقی کی کیا کیا مشکلات آئیں اور اب میتھمیٹکس کس لیول پر ہے اور فیوچر کا میتھمیٹکس کہاں پر ہوگا آرٹیفیشل انٹیلیجنس میتھمیٹکس پر کس طریقے سے عبور حاصل کرنے جاری ہیں تختیہ آن لائن کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور اس علم کو دوسرے تک پہنچاتے رہی ہیں